امام علیہ السلام کے پاس ایک شخصہ کی عرض کرنے لگا یا علی قیامت سے پہلے وہ کون سا عمل ہوگا جو اللہ کی نراز کی کا سب سے بڑا سبب بنے گا بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے بندہِ خدا یاد رکھنا قیامت سے پہلے انسان انسان کو بیمار کرنا شروع ہو جائیں گے تو وہ کہنے لگا یا علی وہ کیسے امام علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے کے لوگ حسد، نفرت، لالچ اور منافقت میں اتنے آگے بڑھ جائیں گے کہ وہ انسانوں سے لڑنے کے لیے دلوار، نیزے بھالے کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ عجیب عجیب بیماریوں کو پیدا کریں گے اور مختلف شہروں اور علاقوں میں بیماریوں کو پھیلانے کی کوشش کریں گے تاکہ ان بیماریوں میں وہ لوگ گھٹ گھٹ کے مر جائیں اور کسی کو معلوم بھی نہ ہو کہ ان لوگوں کو کس نے مارا اور یہی وہ عمل ہوگا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندی کا سبب بنے گا تو وہ شخص عرص کرنے لگا یا علی، اس دور کے لوگ اگر اس بیماریوں سے بچنا چاہیں تو وہ کیا کریں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص، اس دور کے لوگ دولت کے نشے میں اس قدر پست ہو جائیں گے اور ایسی ایسی چیزیں بنانا شروع کر دیں گے جو ان کے ماحول کو علودہ رکھے گی اگر اس دور کے لوگ صفائی کو مقدم رکھیں اور ایسی جگہ پر رہنا شروع کر دیں جہاں زیادہ درخت ہو اور مٹی کے برطن میں پانی پینا شروع کر دیں اپنے پانی کو مٹی کے برطن میں رکھنا شروع کر دیں اور رکھا ہوا کھانا کھانا کم کر دیں تو اللہ انہیں ہزاروں بیماریوں سے اپنی پناہ میں رکھے گا ہزاروں بیماریوں سے اپنی پناہ میں رکھے گا اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس طبریس نے فرمایا کہ جس کسی پر بھی بندش ہو مصیبتیں ہوں پریشانیاں ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ ہر جمعی رات کے دن اس کول کی دھونی اپنے گھر میں دیں ایسا کرنے سے گھر میں جتنی نجس طاقتیں ہیں اللہ کے کرم سے ختم ہو جائیں گی مصیبتیں دور ہو جائیں گی اور گھر کے گرد ایک ایسار قائم ہو جائے گا جو گھر میں نجس طاقتیں آنے سے روکے گا اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں